جانوروں کے سیل ورسز پودوں کے سیل دونوں اقسام کے سیلز یکریوٹک ہیں اور بیکٹیریا کے مخالف جو کہ پروکریوٹس ہیں جس کا مطلب یہ ممبرین باؤنڈ آرگنیلز ہوتے ہیں جیسا کہ پلازما ممبرین، انڈو پلازمک ریٹیکولم اور مائٹو کانٹریا وغیرہ ایک نیوکلیس اور گالجی اپریٹس دوسروں کے درمیان میں موجود ہوتا ہے لیکن جانور اور پودوں کے سیلز ان سے مختلف ہوتے ہیں جو ڈریکٹلی ان کے ساخت اور افعال سے منسلک ہوتے ہیں آرگنیزم کے طور پر پودوں کے سیلز کی سیل والز سیلولوز سے بنی ہوتی ہیں جبکہ جانوروں کے سیلز میں نہیں ہوتی کیونکہ یہ سیل والز ریجیڈیٹی کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہیں اور پودوں کے سیل میں انہیں زیادہ تر اپنی بقاہ کے لیے سورج سے روشنی حاصل کرنی پڑتی ہے اور وہ ان کی ساخت کی ریجیڈیٹی کو برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں جیسے ہی یہ بڑھتے ہیں تو زیادہ تر سیلز کو ڈریکٹلی سورج کی روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی اسی لیے خوراک حاصل کرنے کے لیے ایکچول نکل مکانی کی ضرورت ہوتی ہے لہٰذا موومنٹ میں مایا کے گزرنے کے لیے سیل وال نہیں ہوتی پودوں میں کلوروپلاسٹ موجود ہوتا ہے وہ سبز دکھائی دیتے ہیں کیونکہ ان میں پیگمنٹ کلورفل ہوتا ہے پودوں کی مدد کے لیے ان میں کلوروپلاسٹ موجود ہوتا ہے یہ پروسس فوٹو سینٹسس کہلاتا ہے جو پودوں کی بقاہ کے لیے مددگار ہوتے ہیں اور سورج کی روشنی سے شوگر اور گلوکوز حاصل کرتے ہیں ان میں دوبارہ کلوروپلاسٹ موجود نہیں ہوتا کیونکہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ خوراک کو توڑ کر انرجی میں بدل دیتے ہیں وہ اپنی خود کی انرجی پیدا نہیں کر سکتے پودوں کے سیلز میں ویکیولز ہوتے ہیں آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ پودوں میں یہاں بڑے ویکیولز ہیں اور یہ پودوں میں بہت بڑی مقدار میں پانی زخیرہ کرتے ہیں جو کہ پودوں کی ریجیڈیٹی کو برقرار رکھتے ہیں اور نمکیات کو بھی متوازن رکھتے ہیں جانوروں کے سیلز میں چھوٹے ویکیولز ہوتے ہیں جانوروں کی سیلز کی سیل ڈویجن کے درمیان ان کی درمیانی زون میں سینٹریولز ہوتے ہیں بعض اوقات ان سیلز میں سیلیا موجود ہوتے ہیں یہ چھوٹے بالنما ساختیں پلازما میمبرین کے باہر کی طرف پائی جاتی ہیں بعض اوقات ان میں فلیوڈ ہوتا ہے جو کہ موومنٹ میں مددگار ہوتا ہے سپرم سیلز کی موومنٹ پیدا ہونے کے دوران اوہم تک جاتی ہے مثال کے طور پر لمبے کولمر سیلز اور چھوٹی آنٹ میں جہاں سیلیا موجود ہو وہ نمکیات کو جذب کر لیتے ہیں لہٰذا بہت سے جانوروں کے سیلز میں بالنما ساختیں موجود ہوتی ہیں جو کہ حرکت کرنے میں مدد دیتی ہیں لہٰذا یاد رکھیں کہ پودوں اور جانوروں کے سیلز میں فرق یہ ہے کہ پودوں کے سیلز میں کلوروپلاسٹ ہے جو فوٹو سینٹسز کے عمل کے دوران بنتا ہے اور ریجیڈیٹی کو برقرار رکھنے کے لیے بڑے ویکیولز ہیں جبکہ جانوروں کے سیلز میں نہیں ہوتے آپ مایکروسکوپ سے قریبی مشاہدہ کریں اور خود سے دیکھیں